السلام علیکم بچو آج ہم تیسری جماعت کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا موضوع راکھی کا تہوار ہے اس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا ہے اور اس سے آگے ہم آج پڑھیں گے آپ پیج نمبر 38 نکالو یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے راکھی کا تہوار جو ہے ہمارا موضوع ہے اس کے بعد اوشانے یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے آپ کتاب کی طرف نظرہ کو میں پڑھاؤں گی اس کے بعد اوشانے موہن کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی اوشانے اپنے بائی موہن کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی موہن نے تھالی میں رسم کے مطابق کچھ روپے راکھ دی موہن نے تھالی میں رواج کے مطابق کچھ روپے راکھ دی تھالی میں راکھ دی اور اپنی بہن کو دعا دی اور اپنی بہن کو دعا کیا اور ہمیشہ اس کو رکھشا یعنی خفاظت کرنے کا وعدہ کیا بچو راکھ کے تہوار کے دن بہنیں بائیوں کی کھلائیوں پر راکھیاں باندھ کر ان کے لیے نیک ہوایشات کا اظہار کرتی ہے راکھ کے تہوار کے دن بہنیں اپنے بائیوں کی کھلائیوں پر راکھیاں باندھ کر نیک ہوایشات کا اظہار کرتی ہے ان کو خوش حالی اور لمبی عمر کی دعائیں دیتی ہے ان کو خوش حالی اور لمبی عمر کی دعائیں کرتی ہے خوش حالی کا مطلب ہے خوش رہنے کی اور لمبی عمر کی دعائیں دیتی ہے جبکہ اس کے عوض بائی بہنوں کی رکشہ کرنے کا عہد کرتے ہیں جبکہ بائی بہنوں کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں اس لئے اس تہوار کو رکشہ بندن بھی کہتے ہیں اس لئے اس تہوار کو کیا کہتے ہیں رکشہ بندن بچو آج کے لئے اتنا کافی ہے کال ہم اس کے سوالات کریں گے